اسلام علیکم میں ہوں جویری احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاوہ پلس نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ویہاری میں وقالت ایک مقدس پیشہ ہے اور ہمیں کالکوٹ کی عزت رکھنی چاہیے انخالات کا اظہار ایڈوکیٹ ہائی کوٹ میڈم آسیا خان ملی زینی اپنے ہونے ہاں شاگرد صدر مرکزی انجمنے تاکدان رشاد حسین بھٹی کے میٹے کافی مرشاد بھٹی کو عالی نمبروں سے لوگ امتحان میں کامیاب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے کیا میڈم آسیا خان ملی زینی نے مزید کہا کہ راک ڈگری لے لینا ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ ڈگری تو اپدا ہوتی ہے نیو آنے والے وقلا کو سینئر سے سیکھنا چاہیے ان کے اپنے واردین سے بھی زیادہ عزت کرنی چاہیے ہم نے بھی اپنے سینئرز کو ہمیشہ عزت دی اور دیتے رہیں گے میڈم آسیا خان ملی زینی نے کہا کہ اس شعبے میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی آنا چاہیے یہ کہ باعث و ترباوقار پیشا ہے لودھرہ ترجمان پیٹرولنگ پولیس کے مطابق مقتف نویت کے 635 مقدمات درچ سینکڑوں ملزمان تابندے سلاسل الپی جی اور غیر میاری سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف 37 مقدمات درچ ہوئے شراب اور منشیات و روشوں کے خلاف 69 مقدمات درچ 435 لیٹر شراب اور 4953 گرام چرس برامت کی گئے نانوے گولیاں برامت ہائی ویس پر سفر کرنے والے 1557 افراغ کو مقتف نویت کی حیل فراہم کی دس کس اشتہاری مجرمات کو گرفتار کر کے تیز رفتار اور غفل اطلاع پر واحی سے ڈرائونگ کرنے والے ڈرائووروں کے خلاف 450 مقدمات درچ کیے مال مصروقہ میں دو چوری شدہ موٹر سائیکل دو چوری شدہ جانور مالتی 3 لاکھ دو ہزار روپے سامان ٹیوبیل مالتی 1 لاکھ 80 ہزار روپے برامت اور 180 ناجائد جاوزات ہٹائے گئی جبکہ گیارہ گم چھدہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کیا خمان اسیب ایس پی پیٹرولنگ ملتان رجل نے کہا کہ عوام ناس کی عزت اور عبرو یقینی بنانے کے لیے شہرات کو جرائم سپاہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے جائیں گے شہرات پر سفر کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا پیٹرولنگ پلیس کی عملین ترجیحات ہیں رپورٹ کرے ہیں ملک محمد عشد ساہیوال وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر عوام کے ریونیو سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ڈی سی آفیس میں عوامی ریونیو خدمت کا چہری دوسرے روز بھی لگائے گئی ڈیپٹی کمیشنر محمد عویس ملک نے ریونیو عوامی خدمت کا چہری میں عوام کے مسائل سنیں حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کی ایڈی سی آر آسم سلیم اسسٹن کمیشنر سرمد حسین تحسیل دار کارونگو پٹواری کی علاوہ دوسرا ریونیو سٹاف بھی اس موقع پر موجود تھا ڈیپٹی کمیشنر نے ریونیو حسدان کو دوسرے روز موصول ہونے والی درخواستوں کو فوری نمٹانے کے ہدایت کی اور کہا کہ عوامی ریونیو خدمت کا چہری کو عوام میں بھرپور پازیدائی مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اولین ترجیح عوام میں مسائل کو فوری حل کرنا ہے اس لیے عوام بغیر کسی رکاوٹ کی کھلی کے چہری آ کر اپنے مسائل حل کروائے جہاں ریونیو سٹاف ایک ہی جگہ شہریوں کو ریونیو سے مطالق تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں عوامی خدمت کا چہری کے دوسرے روز تیس سے زائے درخواستیں معصول ہوئیں خوشاب سے ڈسٹرک بیرو چیف راجہ نوریلاہی آتف کی ریپورٹ کے مطابق فخر خوشاب جناب جسٹس عمر اطاب اندیالے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف الفی نے حلف لیا وزیراعظم پاکستان عمران خان وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے تقریب میں شرکت کی خیال رہے کہ باوسوک ذرائع کے مطابق جناب جسٹس عمر اطاب اندیال ستران ستمبر انیس سو اٹھاون کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی پدائی اور ناسانوی تعلیم کو ہا ٹراول پنٹی پشاور اور لاہور میں مختلف سکولوں سے حاصل کی انیس ستران سوی وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر داخل ہوئے اور چند سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ کے طور پر ہوئے انیس سترانوی کے بعد اپنے عہدے پر فائز ہونے تک جسٹس عمر اطاب اندیال نے بیندل اقوامی تجارتی تنازعات کو بھی سمحالا چناب جسٹس عمر اطاب اندیال چار دسمبر دوہ دار چار کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے اس کے عداء انیس ستاسی تک پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کانٹریکٹ لاہ اور ٹارس لاہور پر رہایا اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثی سے خدمات انجام دیتے رہے واضح ہے کہ جلہ خوشاب کی علاقہ بندیال چریف سے تعلق اکنے والے نامور نسپو جناب عمر اطاب بندیال کی چیف جیسس آف پاکستان بننے پر امامی سماجی حلقوں کی طرف سے بہت خوشی اور ان کے لیے ایک خواہشات کا اظہار کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹک لودھرہ سے بیورو چیف محمد شاہد سے لودھرہ سوپر میلات چوک پر فیول ٹریلر روڈ کی دوسری سائٹ پر جاترہ اللہ تعالیٰ کی کرم سی کوئی نقصان نہ ہوا اطراولتے ہی ریسکیو ٹیم فورن ریسکیو فائر بریگیٹ موٹروے پولیس اور پولیس موقع پر پہنچ کر روڈ کلیر کر دیا فیول ٹریلر لاہور سائٹ سے کراچی کی طرح جا رہا تھا یہ واقعہ ڈرابر کی شگر لو ہونے کے باعث پیش ہوئے گجرہ والا کے علاقہ موڑ ایمن آباد دھیلہ والی گورنمنٹ ہائر سکول کے ٹیچر محمود پٹ جو کہ گزشتہ دنوں سے بخاری شریف اور ایمن آباد کی توہین کرتا رہا تھا جس میں موڑ ایمن آباد کی مذہبی شخصیت اور ان کے خلاف کاروائی کے جس میں تحریک لبائک ڈاکٹر عمر سجاد برٹ میر عظمت سیالوی رہنما پاکستان سنی تحریک اور پروفیسر ممتاز احمد صدیقی صاحب نے اس میں دیگر ایمن آباد بھی شامل مدید جانتے ہیں بیورو چیف محمد صدیق کی اس ریپورٹ میں جی محمد صدیق تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمود عظم بیٹر خالفیہ طور پر کہتا ہوں کہ فیس بک پر جو پوست میں نے شیئر کی ہیں جتنی بھی گلتیاں اس میں سردت ہوئی ہیں جس میں بخاری شیئر کی مخارفت کرتا رہا ہوں اور علماء کرام کی تحریک کرتا رہا ہوں میں سمیتا ہوں کہ میرے علم میں کمی تھی اور کچھ دوست تھا پاہ نے میری اصلاح کر دی ہے میں سمیتا ہوں کہ بھی تمام کے ہی باتیں غلط تھیں اور اندھا کبھی بھی اس طرح کی پوست کسی میڈیا سوشل پلیر فارم پر شیئر نہیں کروں گا السلام اسسسٹن کمیشتہ بہاری سید وسیم حسن کی دفتر مرکزی انجمل تاجران آمد تاجر برادی سے تارفی ملاقات اور میٹنگ تاجروں اور شہر کی مسائل ملجل کر ہر کرنے پر اتفاق اسسسٹن کمیشتہ نے تارفی میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادی انتظامے کے درمیان تعلقات اچھی ہو تو شہر میں عمر و ترقی ممکن ہے انتظامیاں شہر کی خمصورتی میں اضافے کیلئے تجاوزات کا خاتمہ چاہتی ہے تاجر برادی اصفوں تجاوزات کا خاتمہ کر کی انتظامے کے ساتھ دعون کرے کریانہ سٹوروالے اور شیعہ ازورات کے نارخ روزانہ کی بنیاد پر نمائی جگہ پر آویزہ کرے اس موقع پر صدر بہاری مرکزی جملے تاجران ارشاد حسین بھٹی چیمین ساجد مسعود اور دیگر تاجروں نے اسی کو شہر اور تاجروں کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا بہاری کی تاجر برادی نے ہمیشہ انتظامے کے ساتھ آب ان کیا تاجر برادی کو جن مسائل کا سامنا رہتا ہے انتظامی بھی ان کی ہاتھ میں کو ممکن بنائے تاجر برادی کو انتظامے کی طرف سے بلاوجہ جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامیات سنجیدی کے ساتھ تاجر برادی کے مسائل حل کرے تو اچھے مطالقات برقرار رہتے ہیں تاجروں شہر کی مسائل سننے کے بعد اسی کے حل کی یقین دہانی تعرفی میٹنگ میں تاجروں کے نمائدہ تنظیموں کے صدر اور جنرل سیکیٹیز کے علاوہ تاجروں نے کسی تعداد میں شرکت کی جلالپور پیروالا زیادتی کے اس فیصلہ جلالپور پیروالا میں بچی سے زیادتی کے ملزم کے خلاص سیشن کوٹ نے کبز فیصلہ سنا دیا جلالپور پیروالا بچی سے زیادتی کے ملزم کے خلاص سیشن کوٹ نے فیصلہ سنا دیا سیشن عدالت نوارہ سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ملزم عدیل کو مرکید اور دو لاکھ جرمانی کی سزا سنا دیا ایڈیشنل جسٹرک اینس سیشن جہ جلالپور پیروالا نے ٹرائل مکمل ہونے پر مقدمے کا فیصلہ سنایا جرم ثابت ہونے پر ملزم عدیل کو مرکید اور دو لاکھ روپے جرمانے کے سزا سناے گئی ملزم نے سال دو ہزار انیس میں جلالپور پیروالا کے علاقے مودہ شادی کچالہ موارہ سالہ بچی کے ساتھ زناب الجبر کیا تھا ریپورٹ کرے ہیں ملک محمد درشد بیورو چیف پاور پلس نیوز چائلڈ پروٹیکشن یونٹ منڈی بہاہدین کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا بچوں کو رہاشی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ریفرل یونٹ کے طور پر کام کرے گا منڈی بہاہدین چائلڈ پروٹیکشن یونٹ منڈی بہاہدین کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ملزیر آرہ پنجاب عثمان بزدار کے ہدایت پر سپیشل کارڈنیٹر وزیر آرہ اور چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ منڈی بہاہدین کی امارت کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھا اس سوالے سے خصوصی تقریب کا نگات کیا گیا جس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد شفیق سپیڈنٹر جیل ٹیپو سلطان ڈائریکٹر پروگرام ڈائریکٹر ایڈمنڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور دیگر نے شرکت کی تقریب کے شرکہ نے خطاب کرتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کے ہدایت کی مطابق منڈی بہاہدین میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم کریا جا رہا ہے جس کی امارت منڈی بہاہدین میں تعمیر کی جائے گی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ منڈی بہاہدین نے وچوں کا رہاشی سہولیات فراہم کی جائے گی ریفر یونٹ کے طور پر کام کرے گا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ منڈی بہاہدین کی امارت تقریباً اکتیس ملین روپے کی لاغت سے دو سال میں تعمیر ہوگی انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی وزن کے مطابق منڈی بہاہدین سمیت پنجاب کے تمام ازلہ میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس قائم کیے جا رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دائرہ کار بہت جل پنجاب بھر کی تمام ازلہ میں پھیلایا جائے گا سارا احمد انگاہ پنجاب کے ازلہ میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس قائم کرنے پر وزیراعلا پنجاب چیف سیکرٹی پنجاب ایڈیشنل چیف سیکرٹی ہوم ڈیپارپنٹ اور دیگر محکموں کے تعاون کے شکر گزار ہیں باغ آزاد کشمیر سے ریپورٹ کرے ہیں سید عمران حمید گیلانی ایڈیشنل ایسے چوکی موطلی باغ ڈھلی روڑ کی خستہالی بجلی بلات پر فیول چارجز کی وصولی کے خلاف انجمل تاجران چھتہ دو اور سیول سوسارٹی کا مجترکہ احتجاجی مظاہرہ ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلائی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئی مقررین سردار مرات انور سردار عبدالقدیر چختائے سردار مقبول خان نحمر سفیر انجم پروید حفیظ سردار یونس کاریا شرف علی ناصر اکاش شیب خاند فرخ چختائے کمر حمید میال تاف ممتاز الرحمن اجاز اللہ کردیگا نے کہا کہ باغڑھلی روڑ جس کی تعمیر میں کروڑوں روپے خرچ ہوئی ناقص اور غیر میاری کام کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے آئے روز ٹرافک حادثات معمول بن چکے ایڈیشنل ایسے چون اکادر آباد کوسٹر اور موٹر سائکل حادثے میں معصوم بچے کی حلاقت پر ایک سی شہرات کی خلاف پرچہ درج کر کے عوام یومنگوں کی ترجمانی کی پیچوک کے نام پر فرنڈ میں خرد مرد کرنے کا نوٹس لیا جائے ایک ہفتے میں باغڑھلی روڈ کی ریکنڈیکشن مکمل کی جائے تعلیمی ادارہ جات کے پاس سپیڈ بریکرز نصب کیے جائے فیول چارجز کے نام پر سارفین کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے عوام پہلے ہی مہنگائے سے تنگ ہے مزید ٹیکسل کو ورداشت نہیں کریں گے مقررین نشتہ نمبر دو دھڑھلے نعرہ پر آر سی پلک کی تعمیر اور بازار کے ساتھ حفاظتی بند کی تعمیر کا مطالبہ بھی کیا پاور پلس نیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاور پلس نیوز